اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ترم اس کے لیے قائم کرتا ہے اس نام یا ترم اور اس کے حوالے سے اسطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنی ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے تو گویا کہ ان علم آدم الاسباک اللہ تمام نام سکھا دیئے کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹنشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا یہ پوٹنشل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسل اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہ کہتی ویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے یہ کہ ایکوائرڈ نالج انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسس کیا اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر نے بہت بڑا پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چھوکر معلوم ہوا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سوکر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو تیلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ انہ السمع والبسر والفعادہ کل اولائے کا کانانہ مسئولہ یہ ایک وائیڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماعت بسارت اور یہ عقل جو فائدہ اخف کرتی ہے جو اس کو پروسس کرتی ہے اس تمام جو سنس لیٹا اس کو مہموحیہ ہوتا ہے سنس آرگنز کے ذریعے سے یہ علم ہے جو پوٹنشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسفولییشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوشن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصمور تک نہیں کر سکتے اکثر بڑے بڑے جو سائنس دانے انہیں تصمور نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فیزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا کہاں فیزکس کی بھی کسی شاک کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائنس کے بارے میں اسے کچھ بتا نہیں سپیسیلائیزیشن کا دور ہے لہذا جو ایکسپلوشن کہاں جاں دھماتا ہوا ہے علم کا اس کا کوئی ادعا نہیں ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورشن آجاتا ہے اور یہ چیز جو آپسولیٹ ہو جاتی ہے کومنیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ اقبال نے جو شیر کبھی کہا تھا کہ عرودِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کابل نہ بن جائے اور یہ مہے کامل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا جو ان تمام قوائے طبیعہ کے اوپر کامو پا لے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں ملے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہی اسی علم آدب acquired knowledge کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ total mysteries نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قوائے طبیعہ کو ہارلس کر لے قابل میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سو تین سوویں کو پیڑی میں کوئی ہمارے جدے امجد ہوگی جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شولہ نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لے یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ نے باپ کی شکل اختیار کی پھر اب نے بجنی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمیک انرجی ہے اور نہ بلوں کیا کیا ہے ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت ارزی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم نہیں دیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا علم دیا جا رہا ہے پھر ان تمام شیعہ کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اب فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منذہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائز کو جو تم نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ بلائقہ کی حسین در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سیویل سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابع متعلق علم دیا گیا ہے علم جامع نہیں تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر معمور ہے کوئی پہاڑوں پر معمور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تائف میں حضور پر پتھرا ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو تائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپ اس میں ٹکھرا دوں کہ یہ پسکر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمور ہے کوئی کسی خدمت پر معمور ہے ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹنشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جناور درخت بن چکا ہے سبحانہ کا لا علم لنا اللہ بارلمتنا انکا انت العلیم الحکیم یقینا آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہرے کا علم ناقص رہے گا العلیم کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے قال ای آدم امبیہم بی اسماہیم اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فلمہ امباہم بی اسماہیم تو جب انہوں نے بتا دیئے ان کو فرشتوں کو ان کے نام قال تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان ورزمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے غیب میں ہر سے کا جاننے والا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے جو کوئی تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کیونکہ خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدامِ عدب ہیں ہر وقت تصویح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں جو حکم ملتا ہے بجال آتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا تین صاحبِ تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی صاحبِ تشخص صاحبِ شعور جن میں میں کا شعور ہے آنا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق دارے سے ہوئی ہے ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی ہیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے self consciousness this is the world of difference between consciousness and self consciousness انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتہ باللہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا وجود نہیں ہے یہ انا self ایگو یہ انسان میں ہے جنات میں ہے جنات میں ہے شعور میں اور فرشتوں میں ہے ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے مٹی اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں اس سے بنایا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جب جاؤ آدم کے ساتھ فسجدو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیمند تھا اور تعظیمند اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن الیمنٹ ہے جو ڈیوائن سپارک ہے جو روحِ ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے غلط کیا ہے غرض و غائط کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قانندے تو وہ ہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سمن سرویس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھئے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے کتنے فیزیکل فنومنہ ہوں گے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے